بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنَادَا أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمُ فَأَزَّنَا مُعَزِّنُ بَيْنَهُمْ أَن لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ أَلَّذِينَ يُسُدُّونَ أَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبُغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْآرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ يَعْرِفُونَ كُلَّمْ بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَن سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوَا وَهُمْ يَتْمَعُونَ الْآخِرِهِ وَنَادَا أَصْحَابُ الْجَنَّةِ آواز دیں گے جنت والے اصحاب النار جہنم والوں کو انقد وجدنا کہ تحقیق پایا ہم نے ما وعدنا جو وعدہ دیا ہم کو ربونا ہمارے رب نے حق کا سچا فحل وجد تم پس کیا تم نے بھی پا لیا ہے ما وعدہ ربوکم جو وعدہ دیا تھا تم کو تمہارے رب نے حق کا سچا قالو کہیں گے جہنمی نام جی ہاں فَأَزَّنَا مُعَزِّنُمْ بَيْنَهُمْ پس آواز لگائے گا ایک آواز لگانے والا ان کے ما بین اَن لَعْنَتُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ کہ اللہ کی لعنت ہو ظالموں پر اَلَّذِينَ يَسُدُّونَ أَن سَبِيلِ اللَّهِ وہ ظالم جو روکتے تھے لوگوں کو اللہ کے راستے سے وَيَبُغُونَهَا عِوَجَا اور تلاش کرتے تھے اس میں ٹیڑا پان وَهُمْ بِالْآخِرَةِ اور وہ آخرت کے کافرون انکار کرنے والے تھے وَبَيْنَهُمَا ان دونوں کے ما بین حجاب ان ایک پردہ ہے وَعَلَى الآرَافِ اور دیوار کیوں پر رجال ان کچھ مرد ہیں یعرفونہ پچانیں گے وَكُلَّمْ بِسِيمَاهُم ہر ایک کو ان کی علامات سے وَنَا دَعُو اور آواز دیں گے وَعَرَافْ وَالِ اَصْحَابَ الْجَنَّتِ جَنَّتْ وَالُونَ کو آن سَلَامٌ عَلَيْكُم کہ سلامتی ہوں تمہارے پر لَمْ يَدْخُلُوهَا نئی داخل ہوئے ہوں گے وَعَرَافْ وَالِ وَهُمْ يَتْمَعُونَ اور وہ امید لگائے بیٹھے ہوں گے دن قیامت کے جب فیصلے ہو جائیں گے جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جنت میں چلے جائیں گے آواز دی جائے گی جنتیوں کو نُودُو اَن تِلْكُمُ الْجَنَّتُ رِسْتُ مُوْحَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ آج تمہیں جنت کا وارث بنا دیا گیا ہے جو جنت تھی وہ تمہاری وراثت میں دے دی گئے اُو رِسْتُ مُوْحَا تمہیں وارث بنا دیا گیا ہے بِمَا كُنْتُمْ تَعْمُلُونَ جو تم دنیا پر عمل کرتے رہے اس کے بعد جنتی جہنمیوں کو آواز لگائیں گے اوپر سے کہ اے جہنمیوں ذرا یہ بتاؤ ہمیں تو اللہ نے جو وعدہ دیا تھا ہم نے تو پورا پا لیا ہے کیا تم نے بھی وعدہ پورا پا لیا ہے جو اللہ نے تمہیں دیا تھا سچا ہمیں تو اللہ نے وعدہ دیا تھا کہ جو شخص اللہ کی تحید کے اوپر قیم رہے گا اور اللہ کی تحید کے اوپر ڈٹ جائے گا ہر مصیبت کا مقابلہ کرے گا لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرے گا ساب سب کچھ برداشت کرے گا لیکن اللہ کے رسول کی بغاوت نہیں کرے گا سنت کے خلاب بھی نہیں ہوگا جو ڈٹ جائے گا حسد کینا بغض یہ شیطانی فعل اپنے اندر نہیں آنے دے گا تو اللہ نے کہا تھا کہ میں اس کو جنت دوں گا ہم نے تو اج وعدہ پکا پا لیا ہے بلکل بات سچی تھی دنیا کے اوپر ہم کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے لیکن اللہ کی تحید کو ہم نہیں چھوڑتے تھے ڈٹ چکے تھے لوگ جتنی بھی مخالفت کرتے تھے آج ہم نے وعدہ سچا پا لیا اللہ نے بہیشت دیا ہے ہمیں باغات دیئے ہیں نعمتیں دیئے ہیں اللہ نے ہمیں آج ہم بڑے خوشحال ہیں اللہ نے سچ کہا تھا کہ وہاں میں نیریں دوں گا شراب دودھ اور باقی ہر چیز کی نیریں وہاں موجود ہوں گی میوے جات بھی موجود ہوں گے آج واقعی وہ ہمیں مل گیا ہے یہاں تو محال بنگلے بنے ہوئے ہیں ہمیں زیور پہنائے گئے ہیں ہاتھوں میں آج اللہ کے ہم نے دیدار کر لیا ہے دسترخان لگے ہوئے ہیں ایش و عشرت ہے ہمیں تو جو اللہ نے وعدہ دیا تھا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا ہم وہ وعدہ آج پکا سچا تھکا پا چکے ہیں بلکل سچا وعدہ اللہ نے کیا تھا ہم سے ایک چاول برابر بھی گنجائے کمی پیشی نہیں ہوئی لیکن جنمیوں تم ذرا بتاؤ حل وجہ تم ما وعدہ ربوں کو مکہ تمہیں جو اللہ نے وعدہ دیا تھا کہ جو شرک کرے گا شیطان کا دوست بنے گا حرام حلال کی تمیز نہیں کرے گا غیر اللہ کے ناموں پر نظریں نیازیں دیتا رہے گا اور شیطان کی من کے نماز نہیں پڑے گا روزہ نہیں رکھے گا یہ شیطان کا بھائی بان جائے گا کیا ذرا تم بتاؤ تم نے وعدہ سچا پایا ہے کہ اللہ نے کہا تھا میں اس کو جہنم میں ڈالوں گا جہنم کے اندر آگ گئے زنجیر ہیں لوے کے جو کئی کئی لوگوں کو جکڑ کے کٹھا جنم میں ڈال دیا جائے گا کوٹھیاں لگا دی جائیں گی پہاڑ جہنم کے اندر ہیں جو مار مار کے فرشتے کہیں گے چڑھو ذرا پہاڑ کے اوپر اور زنجیر کے تحق لٹکا ہوگا جنہ میں اللہ کہے گا جنمیوں کو چڑھو ذرا اس کے اوپر یہ ساری سزائیں پینے کے لئے پیب کا پانی ہوگا پگلا ہوا تامبہ ہوگا کھانے کے لئے کانٹے دار درخت ہوں گے جو اندر گزریں گے نہیں اور اتنا ذریلہ پانی وہ پیپ ہوگا پہلے تو اندر جائے گئی نہیں گھونٹ گھونٹ کر کے پیئیں گے جب اندر جائے گا تو سابہ ٹکڑے ٹکڑے آنتنیاں اس کی کر کے نکال دے گی کیا یہ تم نے وعدہ سچا پایا ہے اور فرشتوں کے ہاتھ میں ہاں تھوڑے ہوں گے ان کو ماریں گے سارے ان کے اوپر گرام پانی ڈالیں گے کیوں بھئی یہ دنیا کے اوپر عیش و عشرت کی زندگی گزارتا تھا بغاوت کرتا تھا حق والوں کو حق رستے سے روکتا تھا یہ سب اس کے اندر حرکات شیطانی تھے شیطانوں والے کام کرتا تھا ذرا بتاؤ اللہ نے کہا تھا میں اس کو جنہ میں ڈالوں گا حال وجہ تم آوادہ رب کو مکہ ذرا بتاؤ تو صحیح کیا تم نے پا لیا اپنے رب کے وعدے کو سچا واقعی بات اسی طرح ہے آگے سے جنمی جواب دیں گے کالو نعم جی ہاں بلکل اسی طرح بات ہے ایک چاول ایک رئی کے دانے برابر بھی فارق نہیں ہے بلکل بات اسی طرح ہے جب یہ دونوں بات کر چکے ہوں گے جنتی جنمیوں کے ساتھ جنمی جواب دے چکے ہوں گے درمیان میں ایک آواز لگائے گا ایک آواز لگانے والا سنو دونوں آج اللہ کی لعنت ہے ظالم لوگوں پر جو اللہ کو چھوڑ کے غیروں کو پکارا کرتے تھے اپنی مشکلات ہاجات کے اندر نظر و نیاز کے لعیک اللہ تھا لیکن وہ غیروں کو دیتے تھے ظالم کہتے بھی اسی کو ہیں کہ چیز کو اپنے اصل مقام سے اٹھا کر اس کو غیر مقام میں رکھ دیا جائے جو اس کا مقام نہیں ہے تو عبادات یہ مقام ہے اللہ کی ذات اس کے لئے رکو سجدہ تواف قیام نظر و نیاز منت یہ سب اللہ کی ذات ہی مال ہے اللہ کی ذات کے لئے ہی کرنا تھا لیکن انہوں نے غیروں کے لے کیا لہذا آج اللہ نہ تہن ظالموں کے اوپر پس آواز لگائے گا ایک آواز لگانے والا ان کے مابین لعنت اللہ علی الظالمین لعنت ظالموں کے اوپر تو اس طرح صرف ظلم اس میں باندھ نہیں ہے جو شخص نحقی کرتا ہے وہ اپنی ذات کے اوپر ظلم کرتا ہے جو شخص روزہ میں رمضان ایسی اطماد بھی ہے ٹھیک ہے کھاتا پیتا بھی صحیح ہے لیکن ماں رمضان کا روزہ جان بوجھ کے نہیں رکھتا ہے اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے اسی طرح جو آدمی صیعت ماند یافتا سب کچھ ہے لیکن جان بوجھ کے اللہ کی حکم کے خلاف کرتے یہ بندہ ظلم کر رہا ہے اپنے ساتھ اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لوگوں مظلوم کی بھی امداد کرو اور ظالم کی بھی امداد کرو مظلوم کی بھی امداد کرو جس کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے اس کی بھی امداد کرو جو ظلم کرنے والا ہے اس کی بھی امداد کرو مظلوم کی امداد تو سمجھ آتی ہے کہ اس کو ظالم سے چھڑاؤ یہ امداد ہے لیکن ظالم کی امداد کس طرح کریں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے ظالم کو اور مزید اسباب دو سوٹیاں لکڑ کہ مار اس کو مزید ظالم کی امداد یہ کرو کو اس کو برے فیل سے منع کرو اس کو کہے کہ مظلوم نہ مار کیوں مار رہا ہے تو اس کو اس ظلم کرنے سے رکو مظلوم کیوں پر ظلم ہو رہا ہے ظالم کو رکو کہ تو نہ مار اس کیوں مار رہا ہے بچارے کو کیا ظلم کر رہا ہے تو تو ظالم کی امداد کرنی ہے اس کو برے فیل سے رک رہا ہے اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اس کو غلط کام سے رکو یہ ظالم کی امداد ہے کوئی برا فعل کر رہے تو اس کو برے فعل سے روکو یہ ظالم کی امداد ہے اگر کوئی غلط ارکات کر رہے تو اس کو سمجھاؤ ہو سکتا ہے تمہاری بات سمجھ آجائے اس میں یہ ظالم کی امداد ہے آگے اس کی اپنی نصیب ہوگا تو سمجھ جائے گا اگر بدبختی ہوگی تو وہ زید ہٹھ کر جائے گا برا منا جائے گا کہ یہ بات اس طرح کی ہوا ہے تو وہ اس کی اپنی مردی ہو جائے گی ورنہ تم ظالم و ظلم دونوں کی ضرور امداد کرو تو آج ظالموں کے اوپر اللہ کی لعنت ہے کیونکہ انہوں نے اپنے جائے انہوں نے اپنے ہار کام جو بھی خلاف شرع کیا اپنی جان کے اوپر ظلم کیا ہے اس نے آج ظالموں کے اوپر اللہ نے لعنت کیا ہے یہ لعنت ہے ان کے اوپر کیوں ظالم کیوں تھے یہ اللذین یسدون عن سبیل اللہ یہ ظالم اس لئے تھے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے لوگوں کو منع کرتے تھے اللہ کے راستے سے ایک کوئی دین کا کام کرنے جاتا الٹا اس کی رکاوٹ بن جاتے تھے یہ ظالم کہ یہ کیوں دین کا کام کرے نماز پڑھنے جا رہا ہوتا یہ ظالم اس کے آگے ہو جاتا یار یہ کیوں نماز پڑھنے جا رہا ہے کوئی اچھا کام کرنے جا رہا ہے تو یہ اس کے آگے آ جاتا یہ کیوں اچھا کام کر رہا ہے کوئی اللہ کے راہ میں کچھ خرچ کر رہا ہے تو یہ ظالم اس کے آگے ہو جاتا ہے یہ کیوں کر رہا ہے کوئی جہاد کیوں پر جا رہا ہے تو یہ ظالم اس کے آگے آ جاتا تیرے مصوم بچے کہاں جائیں گے تو کیا کرے گا اللہ کے راہ سے روکتے تھے یہ رکاوٹ بنتے تھے یہ صرف یہ رکاوٹ نہیں ہے کسی کو موں سے ہی منع کر دو نہ ایسے اسباب اٹکا دو ایسے کانٹے بچھا دو جس سے دین کے اندر رکاوٹ بنے یہ بھی ظالم ہے یہ بھی ظالم ہے کہ صرف یہ مقصد نہیں ہے ایک آدمی دوسرے کو کہے یار تو یہ کام نہ کر نماز نہ پڑ کیوں پڑتا ہے نماز یار پہلے کافی ٹیم پڑھا ہے ابھی تو تو جوان ہے نماز پڑھ لے گا یہ بھی ظلم ہے لیکن موں سے نہیں کہتا کوئی ایسے اسباب استعمال کر دیتا ہے جال بچھا دیتا ہے کس سے تاکہ یہ نماز سے ہی رک جائے اچھے کام سے ہی رک جائے یہ بھی ظالم ہے تو اس لئے کوئی جو بھی اسباب ہو جس سے دین سے رکاوٹ بنتا ہو یہ رکاوٹ کرنے والا ظالم ہے اللَّذِينَ يَسُدُّونَ أَن سَبِيلِ اللَّهِ یہ لوگ روکتے تھے اللہ کے راستے سے وَيَبْغُونَهَا عَوَجَا اور تلاش کرتے تھے اس میں ٹیڑا پان یہ اس طرح ہیں یہ اس طرح ہیں یہ اس طرح ہیں یہ اس طرح ہیں دین کے اندر ٹیڑا پان نکالتے رہتے تھے یار اس طرح نہیں ہونا چاہیے اس طرح ہونا چاہیے اور اس عبادات جو دین کے کام میں توجہ کرنے والا ہے اس میں یہ ٹیڑا پان نکالتے رہتے ہیں یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے اس طرح کرنا چاہیے اس طرح ہونا چاہیے یہ کیوں ٹیڑے پان نکالتے ہیں اس لیے تاکہ دین کی طرف جو باقی رغمت کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی روک جائیں متنفر ہو جائیں نفرت ان کے دل میں پیدا ہو جائے تنفر آ جائے کسی طرح سے وہ بھی ہٹ جائیں تو اس لیے ایسے کام سے بچنا بہت ہی ضروری ہے اشد ضروریت ہے کئی دین کے رکاوٹ بننے میں کوئی دین کا کام روک نہیں جاتا دین کا کام نہیں روک سکتا لیکن اللہ بچا لے کئی ظالموں کے لشٹ میں ہمارا نام ہی نہ چلا جائے کہیں اللہ ہمیں بھی دین قیامت کے اسے نہ کہہ دے کہہ دو ان کو لانت ہو تمہارے اوپر یہ کیا کام کرتے رہے تم اللہزین یسدون عن سبیل اللہ روکتے ہیں وہ اللہ کے راستے سے ویبغونہا عیواجا اور تلاش کرتے ہیں اس میں ٹیڑا پان وہم بالآخراتی کافرون اور آخرت کے ساتھ وہ منکر تھے ایک ہے آخرت کا انکار زبان سے کرنا کہ میں آخرت کو مانتا ہی نہیں یہ بھی آخرت کا منکر ہے ایک بندے جیسے آج ہم مسلمانوں کیا طریقہ بان چکا ہے ہم دعوے دار تو ہیں قیامت قیم ہوگی حساب کتاب ہوگا میدانِ معاشر لگے گا اللہ ذرہ ذرہ کا حساب لے گا لیکن جو ہمارے کرتوت ہیں نا عادتیں ہماری جو ہماری عادتیں ہیں ہمارے فیل ہیں یہ اس چیز کے اوپر دلالت کرتے ہیں گویا کہ ہم آخرت کے قیل ہی نہیں آپ دیکھیں فام مثال سمجھیں اللہ نہ کرے اللہ کسی کو جورت بھی نہ دے بیٹے کو ایک بیٹا اپنے باپ کو مار رہا ہے مارتا ہے اپنے باپ کو لیکن دیکھنے والا کیا کہتا ہے وہ بے وکوف تیرا باپ آئیے یہ تیرا باپ آئے حالانکہ بیٹے کو یقین ہے میرا باپ آئے لیکن جو کہنے والا ہے وہ کہہ رہا ہے تیرا باپ آئیے اس کو بھی پتہ ہے کبھی کبھی ایسا کیا جاتا ہے کہ ایک پڑھے لکھے کو جہالت کے مقام پر کھڑا کر دیا جاتا ہے کیونکہ یہ جو کام کر رہا ہے یہ جہلوں والے کر رہا ہے گویا کہ یہ باپ کو باپ سمجھ نہیں رہا اگر باپ کو باپ سمجھتا ہوتا تو کبھی باپ کے اوپر ہاتھ نہ اٹھاتا اس لئے اس نے کہا گویا کہ اس کا باپ ہے نہیں تب وہ کہتا ہے اوہ تیرا یہ باپ ہے حالانکہ وہ جانتا ہے میرا باپ ہے یہ جو ہمارے افعال کرتوت کردار بدفیلیاں یہ حرکات ہمارے جو ہیں ایسے ہم کر رہے ہیں محسوس ہو رہا ہے قیامت کے قیل ہی نہیں آیا ٹھیک ہے موں سے ہم کہہ دیتے ہیں قیامت کے قیل ہیں قیامت کے قیل ہیں لیکن اب ہم جو کام ہیں ہمارے جو ہمارے کام کر رہے ہیں جو کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ ہم کرتے نہیں ہیں جن سے اللہ منع کرتا ہے وہ ہم کرنے شروع کر دیتے ہیں گویا کہ ایسے ہم قیامت کے منکر ہیں تو یہ کوئی زبانی لازمی نہیں ہوتا کہ زبان سے یہ آدمی کہہ دے میں قیامت کا منکر ہوں نہیں اس کے حرکات اور کرتوت اور فیل یہ بدزبانیاں ایسے ہم محسوس ہو رہی ہیں کہ یہ بندہ قیامت کا منکر ہے بلکل قیامت کا قیل ہی نہیں اس لئے کہیں گے وہم بالآخراتِ کافرون اور وہ آخرت کے بلکل ہی منکر تھے یہ جو درمیان میں لوگ ہوں گے جنتی جنت میں ہوں گے جنمی جنہ میں ہوں گے درمیان میں کچھ لوگ ہوں گے یہ لوگوں کی شکلوں سے پہچان لیں گے کیونکہ جو جنتی ہوں گے وہ چمکتے ہوئے چہرے ہوں گے چودویں چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہوں گے وہ چمک رہے ہوں گے اور جو جہنمی ہوں گے ان کی بد شکل ہوگی اوپر والا ہونٹ اوپر چلا جائے گا نیچے والا ہونٹ نیچے چلے گا بڑے بڑے دانت ہوں گے اب تو وجود تھوڑا ہے اس جتنا وجود پہاڑوں کا مقابلہ کرنے لگ جائے گا اتنا بڑا بڑا وجود پھول جائے گا بد نما ہو جائیں گے بد شکل ہو جائیں گے اور یہ بیٹھ کر جنتیوں کو پہچان لیں گے یار یہ فلان جنت میں آئے وہ فلان شخص ہے وہ فلان شخص ہے وہ آرے کو پہچان لیں گے ان کی شکلوں سے اس وقت وہ جو بیٹھے ہوں گے درمیان میں کچھ لوگ یہ آواز دے رہے ہوں گے جنتیوں کو آواز لگائیں گے او جنتیو خوش خسمتو تم سلامتیو تمہارے اوپر ہمیشہ عباد روتم اللہ کی رحمت کے اندر روتم سلام علیکم سلامتیو تم پر یہ جنتیوں کو تحسین خراج پیش کر رہے ہوں گے جو بیٹھے ہوں گے حالانکہ ابھی تک یہ لوگ لم یدخلوہا وہم یتماعون داخل نہیں ہوں گے یہ کچھ آراف والے لوگ ہوں گے جو ابھی جنت میں نہیں داخل ہوئے یہ جہنم میں بھی داخل نہیں ہوں گے یہ درمیان میں ہوں گے بعض نے کہا یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور پرائیاں برابر ہو چکی تھی بعض نے کہا یہ معصوم بچے ہوں گے جو بچپن میں فوت ہو گئے تھے مختلف قول ہیں اللہ ہی بہتر حقیقت جانتا ہے اس کو لیکن یہ کچھ بندے ہوں گے ضرور یہ اس وقت جنت میں داخل نہیں ہوں گے لیکن ہم یتماعون امید لگائے بیٹھے ہوں گے کہ اللہ ہمیں جنت میں داخل کرے گا یہ جنتیوں کو جب سلام پیش کریں گے پھر اللہ ان کو کہے گا ذرا جہنمیوں کی طرف بھی نظر دوراؤ پھر یہ جہنمیوں کی طرف نظر دورائیں گے پھیریں گے تو پھر ان کا کلام جہنمیوں کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ زندگی رہی تو کل ملیں گی یا سماء اللہ